سسکرائب کیجئے اللہ رکھاز بزری پیروٹس چینل کو اور دبائیئے اس بیل نوٹیفیکشن کو تاکہ ہمارے ویڈیو آپ تک پہنچیں اسلام علیکم دوستو میں اللہ رکھا مکرانی ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی چینل اللہ رکھاز بزری پیروٹس میں اور ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ کے برس بھی ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بزری پیروٹس کی جو پیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ییلو کلر میں یعنی کہ میل بھی ییلو کلر میں ہوتا ہے پورا ریڈ آئی اور فیمیل بھی دوستو ییلو کلر میں ہوتی ہے پوری ریڈ آئی تو دوستو ان کے چکس الگ الگ کلر میں کیوں نکلتے ہیں کیونکہ ماں باپ تو دوستو ییلو کلر میں ہے پورے تو پھر چکس کے الگ الگ کلر کیوں نکلتے ہیں الگ الگ کلر جیسے کہ وائٹ نکلتے ہیں اور گرین کلر میں نکلتے ہیں ایسے سب کلر میں نکلتے ہیں تو دوستو اس کی کیا وجہ ہے تو دوستو آج اسی ٹاپک میں مجھ کو ایک بندے نے یہ کال کر کے سوال پوچھا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ دوست میں اس کا ویڈیو ہی بڑا دوں گا تاکہ سبی کو یہ پتا چلے تو دوستو آج اسی ویڈیو کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو بہت ہی شاندار بہت ہی مزیدار بننے والا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا تو دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں خوب شیئر کیجئے تو دوستو اس کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے یعنی کہ میل فیمیل پورے یلو کلر میں ہے اور ان کی چیچ الگ کلر میں کیوں نکلتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی وجہ تو دوستو یہ ہے کہ ایک بات آپ یہ یاد رکھئے کہ فیمیل ایک ہی میل کے ساتھ کبھی بھی میٹنگ نہیں کرتی وہ الگ الگ میلوں کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے جیسا کہ میں نے آگے ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا کبھی اس میل کے ساتھ تو کبھی اس میل کے ساتھ پیر ایک ہی میل کے ساتھ رہتا ہے لیکن دوستو وہ میٹنگ الگ الگ میل کے ساتھ کرتی ہے کبھی ایکس کے دوران دوستو پہلی مرتبہ اس نے ایک ایکس دیا تو اس کو لگا کہ یہ ایکس سہی نیتے وہ میٹنگ دوسرے میل کے ساتھ میٹنگ کریں گی جو طاقتور ہو اچھا سا میل ہو اس کے ساتھ میٹنگ کرے گی اس طریقے سے دوستو وہ میل بدلتے رہتی ہے اور دانا میٹنگ کوئی اور میل کرتا ہے پیر کوئی اور میل بناتا ہے اور دوستو دانا ایکسچینج کوئی اور میل کراتا ہے بچوں کو فیٹ کوئی اور میل کراتا ہے یعنی کہ الگ الگ میل ہوتے ہیں دوستو پیر ایک ہی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ میٹنگ کرنے والا کوئی اور میل ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوستو وہ میل کوئی الگ color میں ہوگا تو اس کے بچے وہ نکلیں گے دوستو وہ میٹنگ کرے گا تو ساہر سی بات ہیں دوستو کہ اس جیسے بچے نکلیں گے دوستو پیر یلو کلر کی پوری ہوتی ہے لیکن جو دوسرے میل دوسرے جو میل ہوتے ہیں جو کہ دانا ایکسینج کراتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں یہ سب میل اس پی میل کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو اس کے بچے الگ الگ کلر میں نکلتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو پورے یلو کلر کی ریڈ آئی بچی نکلنے کے لیے اس کی پیر بنائی تھی اور اس کے تو کوئی الگ ہی طرح کہ بچے نکلے یعنی کہ الگ کلر میں نکلے اور بلیک آئی میں نکلے اور دوستو دوسری بات یہ کہ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم ریڈ آئی بنا لیتے ہیں ریڈ آئی پیر بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے بچے بھی ریڈ آئی نکلے تو دوستو کبھی یہ وہ ہم میں مجھ رہیے ہاں دوستو آپ نے سنگل کیج کر لیا الگ کیج کر رہا ہے اور اس کے اندر میل فیمل دونوں ریڈ آئی ہے اور دونوں ییلو کلر میں ہے اور آپ نے ان کو ایک الگ کیج دے دیا تو حوش رکھتا ہے دوستو تو اس کے اندر آپ کے ریڈ آئی بچے نکلے لیکن کالونی کے اندر آپ رکھتے ہیں سبھی پیروں کے ساتھ ان کو تو کبھی بھی وہ فل سبھی بچے اس کے ریڈ آئی نہیں نکلیں گے ایک دو بچے نکل جائیں گے لیکن دوستو دو ایسے نکلیں گے جو بلکل ارد کلر کے ہوں گے کیونکہ دوستو کالونی کے اندر بہت سے میل ہوتے ہیں تو فیمل اچھے سے میل کو پسند کرتی ہے آپ نے جو میل اس کو دیا یا وہ میل اس کو پسند ہے یا نہیں وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن وہ اچھا میل پسند کر کے اس کے ساتھ بھی میٹنگ کر لے گی جس کی وجہ سے دوستو وہ میٹنگ کرنے کی وجہ سے بچے الگ الگ کلر میں آتے ہیں اب دوستو آپ نے بہت سی مرتبہ ڈیسکوری پر یا یوٹیوب پر ایسی چیزیں دیکھیں کہ دوستو آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے وائل بجیس یعنی کہ جنگل کے بجیس آسٹریلیا میں جو جنگل میں رہتے ہیں بجیس ہاں دوستو اسی کی بات میں کر رہا ہوں آپ یہ سرچ کیجئے وائل بجیس تو دوستو اس جنگل کے اندر آپ دیکھیں گے کروڑوں لاکھوں کی سنکھیا کے اندر بجیس ہوتے ہیں لیکن وہ صرف گرین کلر میں ہوتے ہیں گرین کلر میں کیوں دوستو کیونکہ وہ اندر اندر میٹنگ کرتے ہیں الگ الگ میلوں کے ساتھ لیکن ان کے اندر کوئی دوسرا کلر نہیں ہو جا ہماری کالونی میں کوئی یلو کلر کا ہے کوئی وائٹ کلر کا ہے تو کوئی الگ الگ کلر کے ہیں تو دوستو الگ الگ میلوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کے واطنے سے الگ الگ بچے نکلیں گے لیکن جنگل کے اندر دوستو سبھی جتنے بھی سنکھیا میں ہے دوستو جتنے بھی کروڑوں کی سنکھیا میں ہے وہ سب گرین کلر میں ہے تو مادہ فیمیل جتنی بھی میل کے ساتھ وہاں پر میٹنگ کر لے گی تو اس کے بچے گرین ہی کلر میں نکلیں گے اور کالونی کے اندر الگ الگ کلر میں نکلیں گے کیونکہ یہاں پر الگ الگ طرح کے بڑھ سے اور وہاں پر ایک ہی کلر کے بڑھ سے جنگل کے اندر تو دوستو ایک ہی کلر میں گرین ہی کلر کے اندر ان کے چیز نکلیں گے تو دوستو یہ تھی کہ آپ اس کو اگر چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے مادہ اور نر کے جیسے ہی نکلیں male female کے جیسے ہی color کے نکلے ان کے جیسے ہی red eye کے نکلے تو آپ ان کو الگ cage دے دیجئے جس کے اندر صرف وہ دونوں ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں پہ برس دوستو اسی طرح کے بچے نکلے لیکن کالونی کے اندر دوستو آپ ایسا مت کیجئے کیونکہ کالونی کے اندر الگ الگ طرح کے maleوں کے ساتھ meeting کرنے کی وجہ سے الگ الگ color کے اندر بچے نکلتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی information تھی جو کہ میں آپ کو دینے والا تھا ایک اور دوسری بات دوستو male female کے اندر اگر male female پورے yellow color کے red eye میں لیکن اگر ان کا تھوڑا سا بھی punk یعنی کہ ان کے جسم کا شریر کا کوئی بھی حصہ الگ color میں ہو یعنی کہ تھوڑا سا white ہو یا تھوڑا سا green بھی ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے بھی بچے دوستو اس male female کے اوپر جا کر دوستو الگ الگ color کے نکلتے ہیں اور meeting کرنے کی وجہ سے بھی الگ الگ color کے نکلتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی information تھی جس کے بارے میں میں ویڈیو بنانے والا تھا اور دوستو میں نے اس بھائی کے ساتھ جس نے مجھے پوچھا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کی جانکاری دے دوں تو دوستو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں دوستو جو بھی آپ کے مند میں question تھا اس کا answer آپ کو مل گیا ہوگا تو دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اسے like کیجئے share کیجئے subscribe کیجئے اور subscribe کے ساتھ جو بیل گھنٹی ہے دوستو اس کو دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ اس طرح کے مسیدر ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں لاتا رہوں گا اور دوستو آپ کو کوئی بھی ایسا question ہو یا بجیس کے بارے میں اسی کوئی بھی پوچھتات کرنی ہو یا ایسا youtube پر ابھی تک کوئی ایسا ویڈیو اپلوڈ نہ ہوا جس کے بارے میں بجیس کے بارے میں کوئی ایسی جانکاری نہ دی گئی ہو تو آپ دوستو بے جدک میری کمیٹ میں آئے میری ویڈیو کی کمیٹ میں آئے اور مجھے کہیے دوستو میں اس پر ویڈیو بھی بنا دوں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ میں دوسروں کو بھی اس کا پورا ویڈیو کے اندر خلاصلے کے ساتھ بتاؤں گا تو دوستو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ویڈیو میرا آپ کو کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکسے ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے وعلیکم السلام